بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پکوڑے کھانے سے اگر بدحضمی ہو جائیں تو ارکِ اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونک کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی میں ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے مچھلی کھانے سے جسم میں خون جمتا نہیں ہے مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط کولیسٹرول کی ستاہ نارمل رہتی ہے یہ پروٹین اور وائٹیمن ڈی کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کم سن بچوں میں پہلی بار دانت نکالنے سے پہلے مسورے پک جاتے ہیں شہد میں چٹکی بھر نمک ملا کر مسوروں پر ملیں تو تکلیف کے بغیر بچوں کے دانت نکلیں گے خواب میں دودھ دیکھنا جس مقدار دیکھیں گے اسی مقدار میں مال اور دولت ملتی ہیں عادی سر کے دٹھ کا علاج ایک چٹکی سندھ ایک چٹکی سفیل زیرہ ایک گرام ادرک ایک عدد پودینہ ایک عدد سبز مرچ ڈیڑھ کپ پانی میں اچھی طرح پکا لیں پکا کر کہوہ بنا لیں وہ پینے سے فائدہ ہوتا ہے حکیم لکمان نے بتایا بچے کی پیدائش سے تین دن پہلے عورت کو پالک کھلاؤ بچے کی پیدائش بغیر درد کے ہوگی رزقی فراوانی کے لیے اور اضافے کے لیے نماز فجر سے قبل گھر میں سب کونوں میں دس بار یا رزا کو پڑھ کر پھونگ دیں اور قبلے کے دائیں طرف سے یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ رزقی وسط ہوگی جیلیٹن ناخنوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کی نشنما بہتر کرتا ہے کولیجن بڑھاپے کے اثرات کو کم کو کم کرتا ہے اگر آپ چمکدار جل بال اور ناخن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پائے کا گودہ آپ کو بہت فائدہ دے گا البتہ یہ دھیان رہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس میں یہ پائے یا اس جش کا کھانا آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو جو زیادہ میچ مسالے کھاتا ہے اس کو الرجی ہو جاتی ہے جن لوگوں کی جل خوش کو گاجر کھانے سے یہ خوش کی ختم ہو جاتی ہے کچھی گوبی کھانا شگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے جن لوگوں کی سونگنے کی حص تیز اور اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے لیسن کا پیسٹ درد کو دور کرتا ہے شدید درد سے نجات دلاتا ہے اس کے لیے آپ کو صرف لیسن کو پیس لینا ہے اس میں ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لینا ہے اب لیسن کے پیسٹ میں سرسوں کا تیل ایک دو کترے ٹپکا دیں ٹپکا دیں ہلکا سا گرم کریں اور اسے درد والی جگہ پر اچھی طرح سے لگائیں درد کم ہونے لگے گا جون جون آپ لگاتے رہیں گے درد کم ہوگا ایک گھنٹے بعد اس کو صاف کر لیں پستانوں کا سائز کم کرنے کا نسخہ اگر بریسٹ جسامت میں زیادہ ہوں یا نیجے کو لڑکے ہوئے ہوں آپ یہ نسخہ استعمال کریں انار کا چھلکہ سکھا ہوا پچاس گرام تلوں کا تیل ایک پاؤ انار کے چھلکوں کو تلوں کے تیل میں اس طرح بھونے کہ چھلکے مکمل طور پر جل جائیں تھنڈا ہونے کے بعد اس میں سے تیل کو الادہ کر کے ایک بوتل میں بھر لیں دن میں تین بار اچھی طرح سے بریسٹ پر مالش کر کے برا پہن لیں کہ یہ نیجے کو نہ لٹکیں یہ عمل تب تک دھوڑاتی رہیں جب تک کہ آپ کو اچھے نتائج نہ مل جائیں بریسٹ بڑے ہونے اور لٹکنے کی وجوہات جسم میں چربی کی زیادتی جسم کا موٹاپ جسم میں بلغم کی زیادتی بنا ضرورت بریسٹ کی مالش بریسٹ پیڈنگ بچوں کو دودھ پلانا لہسن کا دودھ پینے کے بہت سے فائدے ہیں یہ درد سے نجات دلاتا ہے روزانہ ایک گلاس لہسن کا دودھ پینے سے نہ صرف آپ کا مدافتی نظام مضبوط ہوتا ہے بلکہ یہ جسم میں سوزش اور درد کو بھی رکھتا ہے اس لیے اگر آپ کو جوڑوں کے درد میں زیادہ تکلیف ہے تو آپ روزانہ ایک گلاس دودھ میں ایک لہسن ڈال دیں دودھ کو پین میں ڈالیں لہسن کے چند جوے ڈال کر اچھی طرح عبال لیں اور اس کا استعمال کریں اس طرح جوڑوں کے درد کے مریضوں کے لیے لہسن بہت مفید ہے ہڈیوں کو بوڑا ہونے سے بچانے کے لیے اس ایک جنور کا دودھ پی لو کبھی بھی بوڑھیں نہیں ہوگے اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو بوڑھیں ہو جاؤ گے تمہاری ہڈیاں کبھی بوڑی نہیں ہوں گی برگت کی داڑی کو تیل میں ڈال دیں گنج پن ہو مردانہ کمزوری کے مسئلے ہو برگت کے پانچار بڑے فائدے یہاں پہ میں بتاؤں گی برگت کا درخت مضبوط ترین درخت ہے جس کو درختوں کا شیر کہا جاتا ہے جس قدر مضبوط اور گہرا اور فائدہ مند ہے یہ کسی بھی علاقے میں آسانی سے اگ جاتا ہے اس کی کمپلوں اور پھولوں میں سے ایک چپ چپا مادہ نکلتا ہے جبکہ اس کے داڑی بھی ہوتی ہے جو لمبے بالوں کی طرح ہوتی ہے گنج پن کے کئی مہنگے سے مہنگے علاج ہیں اور ان میں ایک سستہ علاج برگت کی داڑی سے ہے اس کے لیے ناریل کا تیل اچھی طرح گرم کریں پھر اس میں کلونجی کا پاودر میتی دانے کا پاودر یہ سب چیزیں ڈال کر اچھی طرح پکائیں چاند کر صرف تیل علیدہ کر لیں برگت کی داڑی کو ایک دن سورج کی دھوپ لگائیں پھر اس کو تیل میں ڈال دیں اور تیل کو بھی ایک دن سورج کی دھوپ میں رکھ دیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا پھر اس تیل کو بالوں میں نہانے سے پینتالیس منٹ قبل لگائیں اس سے بال بھی جلدی بڑھیں گے اور گرنے بھی کم ہو جائیں گے مردانہ کمزوری ایک مرض ہے جس کا ڈاکٹری علاج کے ساتھ یہ علاج مفید ہے اس کے لئے آپ برگت کی داڑی کے چھلکوں کو ہٹا دیں اور اندر سے نکلنے والی سفید ڈنڈیوں کو سکھا کر پیس لیں پاودر میں مصری ملا کر صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں لکوریا لکوریا یا وائٹ ڈسچارج کی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال کریں برگت کی داڑی کے چھلکوں کو ہٹا دیں اندر سے نکلنے والی سفید ڈنڈیوں کو سکھا کر پیس لیں پاودر میں مصری ملا کر صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں شگر کا زخم زیتون کے تیل میں برگت کی داڑی کو ڈال کر چھوڑ دیں جسم کے جس حصے میں درد ہے یہ شگر کے زخم ہے وہاں اس کا لیپ لگائیں یہ زیادہ فائدہ مند ہے اگر کپڑے نمکین پانی میں دھوئے جائیں تو کپڑے چمک اٹھتے ہیں جس گھر میں مکیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں گنے کا رس پینے والے کا گلک گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلد استعمال کریں دوسرے بلد استعمال کرنے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھائیں جائیں تو دانتوں پر میل نہیں جمتی جو شخص اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نماز زہر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ سورہ مدسر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لے حافظہ لا جواب ہو جائے گا تھنڈا دودھ جسم کے لیے فائدہ مند ہے لیکن اس کے استعمال سے پہلے وقت کا تائین بھی ضروری ہے آپ کو دن میں ہی تھنڈا دودھ پینا چاہیے رات کو اس کا استعمال نین کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ اسے گرمی کے موسم میں ہی استعمال کریں سردیوں میں اسے پینے سے خانسی فلو یا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے خارج دو طرح کی ہوتی ہے دونوں ہی سورتوں میں تکلیف دے ہوتی ہیں پھٹکڑی جلا کر راک بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارج میں آرام آتا ہے پھٹکڑی کو پیز کر کپڑے سے چاند کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں پر لگائیں بیس منٹ بعد دھونے سے دانیں ٹھیک ہو جاتے ہیں خوشک ہونے لگیں گے ایک چٹکی پھٹکڑی اور ایک چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سرد ہونے سے خوشکی دور ہوتی ہے پھٹکڑی جلا کر باریک پیس کر ناریل کے تیل میں ملا کر ایڈیوں پر لگانے سے پٹی ایڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہاتھ پیر کے سن ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے تانگ کپڑوں اور جوتوں کو ہلکا کیا جائے اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگیں سن ہو گئی ہوں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دوران خون بحال ہو کمر اور گردن کے درس سے بچنے کے لیے بھاری وزن اٹھانے سے گریز کریں جسم کو ایک ہی انداز میں حرکت دینے سے گریز کریں کام کے دوران وقفہ لیں غلط انداز میں نہ بیٹھیں ورزش کریں اگر آپ کو شگر ہے تو دواء اور غزہ سے کنٹرول کریں باقائدی سے چیک اپ کریں وائٹامین بی ٹویلف کی کمی دور کرنے کے لیے مناسب غزہ لیں اور خون ٹیسٹ کروائیں تاکہ جان سکیں کہ آپ کو وائٹامین بی ٹویلف کے سیپلیمنٹ کی ضرورت تو نہیں اگر سن ہونے کی کیفیت زیادہ عرصے تک رہتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارامت لگے ہوں گے مزید گھریولوں ٹوٹ کو اندرسوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ